اسلام علیکم امید کہتا ہوں آپ تو خیریت سے ہوں گے تو ہماری آج کیسے ویڈیو کا ٹوپک ہے ریکرزن انسی ہم اپنے سی پروگرام کے اندر ریکرزن کیوں یوز کرتے ہیں ریکرزن کیا ہوتا ہے سی پروگرام کے اندر اس کو کیوں یوز کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور ہمارا جو ریکرزن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس کو آپ نے لازمی انتق دیکھنا ہے کیونکہ فنکشن میں لوجک بلڈنگ آپ کیسے کریں گے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ریکرزن لوجک بنانے میں آپ لوگوں کو کافی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ریکرزن کی ہیلپ سے کچھ چیزیں جو بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ لائنز آف کوڈ مانگتی ہیں وہ کچھ ہی تھوڑے سے ٹائم میں اور تھوڑی سی لائنز میں وہ سول ہو جاتی ہیں تو ریکرزن کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک بار اپنے فنکشن کو ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے فنکشن کو پہلے بھی سمجھا تھا لیکن ہم اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا فنکشن are used to divide large program into smaller species ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا جو فنکشن ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی بڑا پروگرام ہے تو یہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیچیز میں توڑ دیتا ہے تاکہ ہمیں کرنے میں آسانی ہوں ٹھیک ہے اور ہم اس کو multiple times بھی use کر سکتے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں بار بار پورا logic نہیں لکھنا پڑتا تھا ہم اسی کو بار بار فنکشن کو جہاں پہ ہمیں use کر رہا تھا وہاں پہ call کر لیتے تھے یعنی ہم اس کو multiple times بھی use کر لیتے ہیں also called procedure and subroutine یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو procedure اور subroutine بھی کہتے ہیں تو یہ ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا یہ بس ہم revise کر رہے تھے اب ہم پسالتے ہیں what is recursive function ہمارا یہ جو recursive function ہے یہ کیا ہوتا ہے recursive function اور recursion is a process when a function calls a copy of itself to work on a smaller problem اب recursive function یا recursion وہ process ہوتا ہے جب ہمارا جو function ہے وہ اپنی ہی copy کو call کرتا ہے کسی بھی چھوٹے problem کو solve کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور دوسرا point ہے any function which calls itself is called recursive function function تو اگر آپ کو یہ function دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا کرنا ہے کہ کیا یہ recursion کو use کر رہا ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھو کیا اس function کی implementation کے اندر وہ function اپنے آپ کو call کر رہا ہے اگر تو وہ اپنے آپ کو call کر رہا ہے تو recursion ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو نہیں ہے this makes the life of a programmer easy by dividing a given problem into easier problem اب یہ کیا کرتا ہے اگر آپ کی problem ہے تو یہ اس کو چھوٹی problem میں divide کر دے گا جیسے اگر کوئی سوچتا کہ میری life میں میں اپنی life میں کیا کروں آگے یعنی وہ اپنی life کے بارے میں سوچ کے پریشان ہے تو آپ اس کو کیا کہو گے بھئی آپ آج کے بارے میں سوچو اپنے آج کو بہتر بناؤ کل آپ کا خود ہی بہتر بن جائے گا یعنی آپ اس کو ایک آسانی دے رہے ہو کہ آپ سے اپنے آپ آج کے بارے میں سوچو تو ہمارا اگرہ پوائنٹ ہے termination condition is imposed on such functions to stop them executing copies of themselves اب یہاں پر ایک function اپنے آپ کو call کر رہے ہیں اور وہ بھی پھر اپنے آپ کو call کر رہے ہیں پھر وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو call کرے گا کیونکہ اس کے اندر ایک call ہے جو کہ اپنے آپ کو call کر رہی ہے کرتی ہے تو ایسے تو کبھی یہ ہمارا رکے گا ہی نہیں function function کے اندر function ہے وہیں function اس function کے اندر لکھا ہے کہ اس function کو پھر سے call کرو پھر وہ function بھی اس کی copies کو call کرے گا اس طرح تو یہ چلتا جائے گا اور infinite calls آتی جائیں گی اور ہم یہ بلکل نہیں چاہتے تو ہم ایک termination condition imposed کر دیں گے تاکہ جب مارا مقصد پورا ہو جائے یہ رکھ جائے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ لکھا termination condition is imposed any problem that can solve recursively can also be solved iteratively اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ iteratively کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم recursion کو use کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو small problem میں توڑ رہے ہیں اب کیا اس کو کسی دوسرے طریقے سے نہیں کیا جا سکتا بلکل کیا جا سکتا ہے سارے problems کو identify کرو for loop لگا دو یعنی smaller problem میں آپ لوگ اس کے loop سے کر دو اب ہم ان سارے points کو example کے ذریعے سمجھتے ہیں مثال لگتے ہیں یہ میں نے ایک مثال example کیا کیا ہم دیکھتے ہیں برگر کی preparation کو دیکھتے ہیں تو مان لوگ کہ ہم نے ایک function لکھا prepare name اب یہ prepare function کیا کرتا ہے یہ نام لیتا ہے as an input جیسے مان لوگ میں نے آپ پہ یہ برگر لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کو return کرے گا جو پورا مارا برگر ہے وہ بنا کے یہ آپ کو return کرے گا یہ actual program نہیں ہے یہ بس میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس طرح لکھا تاکہ آپ کو یعنی سمجھ جاؤ کہ recursion ہوتا کیا اب میں نے آپ کو کہا کہ برگر prepare کرو تو آپ کیا کرو گے call کرو گے prepare burger کو آپ نے call کیا ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا یہ burger کی implementation کو اس نے تین ٹکڑوں میں توڑ دیا جس طرح یہ prepare bread prepare egg prepare ٹکی تو یہ جو prepare function ہے یہ اپنے آپ کو call کرے گا یہ کہے گا prepare bread prepare egg اور prepare ٹکی اب یہ تین ٹکڑوں کے prepare میں ٹوٹ گیا ہے اب یہ پورا جیسے ہی return ہوگا یہ اس کو کیا return کرے گا burger return کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہمارا یہ جو prepare bread ہے یہ بھی آگے ٹوٹ جائے گا دو pieces میں ایک ہوگا prepare آٹا ایک ہوگا prepare bread اب یہ سارے کے سارے ایسی ٹکڑوں میں problem ٹوٹتے جا رہے ہیں اب دیکھو میں نے بات کی کہ ہم ہم نے burger prepare کرنا ہے ہم نے function کے اندر call کیا prepare burger پھر اس burger کے اندر ہم نے یہ تھا ہمارا prepare bread prepare egg prepare ٹکی اب prepare bread کو بھی میں نے دو pieces میں کر دیا prepare آٹا اور prepare water اب یہاں پر ہمارا یہ return کرے گا یہ جو ہمارا prepare water ہے یہ کیا return کرے گا یہ water return کرے گا اور یہ آٹا یہ آٹا return کرے گا ठीक ہے اب یہ دونوں ملکے یہ کیا return کریں گے یہ اس کو bread return کریں گے इसی طرح یہ باقی egg کا بھی ہوگا یہ بھی آگے ٹکڑوں میں ہوں گے وہ بھی پھر اس کو egg return کریں گے اسی طرح ٹکی کا ہوگا جس طرح میں نے آپ کو یہ سمجھایا اسی طرح ہوگا اب یہ تینوں ملکے کیا کریں گے یہ تینوں ملکے اس کو burger return کریں گے اور جس نے بھی مارے اس اس فنکشن کو کال کیا اس کو یہ کیا ریٹرن کرے گا اس کو برگر دے دے گا اب یہ ہمارا ریکرسیف implementation ہے اور ہماری عائٹیٹیو implementation کیا ہوگی کہ آپ نے ایک prepare function لکھا جس طرح میں نے ایک prepare function لکھا اس کے اندر میں نے برگر لکھ دیا اور یہاں پر اس کے آگے جو میں اس کے اندر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سارا کہ پہلے ہم bread لیں گے پہلے ہم آٹا لیں گے پانی لیں گے اس کی bread بنائیں گے پھر ہم مسالے لیں گے انڈا لیں گے اور اس کا انڈا تیار کریں گے اسی طرح مسالے لے کے کیمہ لے کے ٹکی تیار کریں گے یہ ہم سب کچھ اس کے بیچ میں لگ دیں گے کہ ہم اس طرح اس طرح کریں گے اور یہ تیار کریں گے اور ہم اس کو ریٹرن کر دیں گے لیکن آپ نے اس کو دوبارہ کال نہیں کیا یہ اپنی کوپیس کو کال نہیں کرے گا یہ ہم نے بس ایک دفعہ لکھا اور یہ اگر اس کو کر دے گا لیکن یہاں پر ہم نے اس کی کوپیز کو کال کیا تو یہ جو تھا ہمارا جس میں ہم نے اس کی کوپیز کو کال نہیں کیا یہ ہمارا ایٹریٹیو ایپلیمنٹیشن تھا تو آگے جلتے ہیں وائے ریکرشن جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو اب آپ سی پروگرامنگ سیکھ رہے ہو اس کا ایک مقصد ہے آپ بلا وجہ نے سیکھ رہے چلو کوئی مقصد نہیں ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اس کا ایک مقصد ہوتا آپ اس دنیا میں آئے ہو اس کا بھی ایک مقصد ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم ریکرشن کو یوز کیوں کریں گے اینی پرابلم دیکھنے سول ریکرسیب لی کام آسل بھی سول آئیٹریٹیو لی یہ پوائنٹ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہماری کوئی بھی جو پروگرام جو ریکرسیب لی سولو ہو سکتی ہے وہ آئیٹریٹیو بھی سولو ہو سکتی ہے دوسرا پوائنٹ ہے ہاوائیور سم پروگرامنگ آر بیسٹ سوٹید اب اس پوائنٹ میں بات کیا ہے کہ کچھ پروبلم دیتے ہوتے ہیں جو ریکرسیب سے کرنا زیادہ بہتر ہے یعنی اب آپ جب ایک پروگرام لکھ رہے ہیں آپ کو اتنا نولیج اتنا آپ کو پتہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں یہ پروگرام لکھ رہا ہوں یہ ریکرسیب سے سہی رہے گا یا آئیٹریٹیشن سے اگر میں کروں تو یہ سہی رہے گا یہ آپ کو اس چیزب کا اندازہ ہونا چاہیے جیسے مثال یہ ہے تاور اف ہنوئی فیبانشی سیریز اور فیکٹوریل فائنڈنگ اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے یہ میں آپ کو بھی آگے کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فیکٹوریل کلکولیشن کی تو یہاں پر ہم فیکٹوریل کلکولیشن کی بات کرتے ہیں اب فیکٹوریل کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا فیکٹوریل کیا ہوتا ہے اگر کسی کو نہیں بتا تو میں بتا ہوتا ہوں اب میرا یہ n کا فیکٹوریل کیا ہوگا اس کا میرا فیکٹوریل ہوگا n multiply by n minus 1 multiply by n minus 2 اور یہ اس طرح چلتا جائے گا جب تک کہ ہمارا وان نہ آ جائے جیسے میں آپ کو 4 کا بتاتا ہوں یہ ہمارا 4 کا فیکٹوریل کیا ہوگا 4 کا ہوگا 4 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 یعنی یہ اوپر والے ہی ہو رہے ہیں یہ ہم نے n تھا n میں سے 1 minus ہو گیا 3 n میں سے 2 minus ہو گیا اسی طرح 4 میں سے 1 minus ہو گیا 4 میں سے 2 minus ہو گیا 4 3 2 1 ٹھیک ہے اب اسی طرح میں اگر 5 کی دیکھوں اپنے 5 کی فیکٹوریل تو یہ کیا ہوگا اس کو ہم اس طرح بھی لگ سکتے ہیں 5 multiply by 4 فیکٹوریل ٹھیک ہے 4 فیکٹوریل میں کیا تھا 4 فیکٹوریل کیا تھا 4 3 2 1 تو اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو بتاہ دوں ہمارے جس طرح یہ بھارا پوائنٹ میں نے ابھی لکھا تھا 5 multiply by 4 فیکٹوریل جی میں آپ کو بتاہتا ہوں n فیکٹوریل is equal to n multiply by n minus 1 فیکٹوریل ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارا 0 فیکٹوریل کیا ہوگا 0 فیکٹوریل 1 ہوتا ہے یہ پہلے سے define ہوتا ہے اور ہمارا 1 فیکٹوریل بھی 1 ہوتا ہے اور آگے اس info کو use کر کے ہم آگے ابھی program بھی لکھیں گے فیکٹوریل print کرنے کا تو میں point دیکھ لیتا ہوں the case at which function does not return is called base case جہاں پر function کو return ہونا پڑ جائے وہ base case ہے جیسے یہاں پر میں نے 1 فیکٹوریل ڈالا تو اس نے مجھے 1 نہیں return کر دیا یہاں پر اس کو return ہونا پڑ گیا جبکہ دوسرا point ہم دیکھتے ہیں the instances where the function keeps calling intel to performa sub-tax it's called recursive case جیسے یہاں پر تھا کہ ہم نے 4 فیکٹوریل ڈالا اس نے 4 کو call کیا پھر 3 کو کیا پھر 2 کو یعنی یہ call کرتا گیا تو اس طرح کا جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا recursive case اور اس طرح کا جو ہوگا یہ ہوگا base case جس طرح یہ بھی ہمارا base case ہے ٹھیک ہے 4 فیکٹوریل calculation the base case occur that the parameter value of 0 and 1 اچھا اب ہم اس کا program بھی دیکھتے تھے program سے پہلے ہمیں ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے example ایک لکھ کیا کہ فیکٹوریل 5 کی اگر ہم کہتے ہیں کہ calculate فیکٹوریل 5 تو ہم کیا کریں گے یہ ہمارا فیکٹوریل 5 ہے تو ہم نے 5 ملٹیپلائی کیا فیکٹوریل 4 سے جس طرح میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ n ملٹیپلائی بھی n-1 فیکٹوریل 5 فیکٹوریل is equal to 5 ملٹیپلائی بھی 4 فیکٹوریل اب 4 فیکٹوریل تو یہ ہی ہے تو وہ ہی بن جاتا 5 ملٹیپلائی بھی 3 4 ملٹیپلائی بھی 3 ملٹیپلائی بھی 2 ملٹیپلائی بھی 1 ٹیک ہے اب یہاں پر ادھر سے کیا ہوا یہ ہمارا additive نیچے آگیا ادھر سے ہمارا 4 ادھر آگیا اور یہ دو ایسے میڈوائیڈ ہو گیا ایک 4 آگیا اور اس کے بعد 3 فیکٹوریل میں ڈیوائیڈ ہو گیا اب 4 فیکٹوریل کیا ہوتا ہے ہمارا is equal to 4 ملٹیپلائی بھی 3 فیکٹوریل ایسی ہے اسی طرح یہ چلتا جائے گا 4 ملٹیپلائی بھی 5 ملٹیپلائی بھی 4 additive آگیا 3 آگیا اور 2 فیکٹوریل آگیا اسی طرح چلتے چلتے ہیں ہمارا 5 ملٹیپلائی بھی 3 ملٹیپلائی بھی 2 ملٹیپلائی بھی 1 is equal to 120 آگیا ہمارا تو یہ آپ کا recursion کا example اب آپ کو ہوگے کہ یار اس کو ہم ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ ہم فارلپ لگایتے اور اس کو الٹا چلا جاتے کہ 5 سے لے کے 1 تک چل جائے بالکل آپ کر سکتے ہو اور وہ آپ کی ہو جائے گی iterative strategy تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس کو باقی ڈیٹیلز میں جا کے اپنے سمجھتے ہیں Visual Studio Code میں تو چلتے ہیں اپنے Visual Studio Code میں تو یہ ہم اپنے Visual Studio Code میں آگئے ہیں ہم new file create کر لیتے ہیں c21.c اپنی class 21 کے نام پہ اور جس طرح پہلے سے کرتا ہوں ہم اس کو copy کریں گے اس کو ادھر paste کریں گے اس کو باند کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پر ہم ایک factorial calculate کرنے کا program لکھیں گے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں int factorial اور اس کے اندر ہم لکھیں گے int number ٹھیک ہے اب number لیا ہم نے as an input ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ادھر لکھتے ہیں اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں return بلکہ میں اس کے اندر لکھتا ہوں if اور condition میں لگاتا ہوں number is equal to is equal to one اور میں لکھ دیتا ہوں number is equal to is equal to zero zero تو ہم ادھر کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ادھر ہم code میں کہتے ہیں اس کو اگر یہ دو number ہوں ہمارے تو کیا کرو return one ٹھیک ہے ہم نے اس کو کہا دیا کہ اگر یہ دو number ہوں zero اور one تو one return کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں نہیں تو else اگر یہ نہیں ہے تو کیا کرو آپ return اور اس کے در میں لکھتا ہوں number نہیں تو return کر دو number multiply by factorial factorial of number ٹھیک ہے factorial کا number minus one جیسے ہم نے دیکھا تھا n into n minus one تو number multiply factorial number minus one اور ہم semicolon لگ آ لیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ادھر جا کے لکھ لیتے ہیں ادھر میں لکھ لیتا ہوں enter enter the number the number you want factorial off ٹھیک ہے میں اس کو کہا دیا کہ وہ number enter جس کا factorial چاہتے ہو اور ادھر میں اس کے ساتھ لگا جتا ہوں back slash n back slash n ہم لگا لیتے ہیں اور semicolon بہر پہلے سے لگا بہر تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم ادھر لگا جتے ہیں scan up کیونکہ ہم user سے number لینا تو scan up کر جاتے ہیں اور اس کے اندر لکھتے ہیں %d اور by rep سے کہتے ہیں embers ہم نے address کون سا لینا num ہم نے اوپر اس کو کیا تو ہے نہیں میں چلو num لکھ ہم نے اس کو declare تو کیا ہی نہیں int num یہ ہم نے اس کو declare کر دیا اس کے بعد میں کہتا ہوں enter میں لکھتا ہوں print f ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں لگا لیتے ہیں the factorial of percentage d if if percentage d اور در میں لگا لیتے ہیں back slash n اور ادھر ہم کومہ لگا کے آگے num اور پھر کومہ لگا کے ہم لکھ لیتے ہیں factorial اس ہم ہم لکھ لکھ نم ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں ہم ہم سم لگ لگ آگ ہم اس کو run کر دیکھتے ہیں ہم 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 رن کر دیکھ ہم ہم رن کر دیکھ دیکھ اسی طرح اب جو ہم نے اوپر if else لگایا تھا if else statement مل گئی تھی میں اس کا دیکھ لیتا ہوں اگر میں ادھر one enter کروں تو یہ دیکھیں the factorial of one is one اس نے ہمیں one کا factorial one دے دیا جسے ہم نے کہا تھا اب ہم ادھر پھر run کر کے اس کا دیکھتے ہیں ادھر zero لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں the factorial of zero is one اسی طرح ہم six کا لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں six is seven twenty یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے جو program لکھا وہ صحیح طرح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو یعنی سمجھ نہیں پڑیں گی آپ کو اس طرح نہیں کہ آپ بس ایک دو دفع video دیکھ لیں اور آگے چلے جائیں آپ video دیکھیں video دیکھ کے اس کی practice کریں کوئی چیز نہیں سمجھ جاتی یا کوئی مشکل پیچھ آ رہی ہے تو آپ آ کے میرے سے پوچھیں comment ہے کہ مجھے یہ یہ مسئلہ آ رہا ہے میں نے ایسے ایسے program لکھا تو مجھے پینس کا کیا حال ہے اگر آپ video دیکھ کے practice کیے بغیر آگے جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے video دیکھنی ہے اس کو سمجھنا ہے سمجھ کے آپ نے واپس جانا ہے واپس جا کے اپنے پورا program لکھنا ہے اس کو run کر کے دیکھنا ہے practice کرنی ہے تو آپ نے اس کی بار بار practice کرنی ہے تاکہ آپ کا ہاتھ کھلے اور آپ کو سمجھ آئے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میں کس طرح کر رہا ہوں مجھے کس طرح logic بنانا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا کوئی بات آپ کو بیچ میں رہ گیا تو آپ video کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر بھی نہیں آتا پھر آپ میرے سے comment میں پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ